اس رحمان و رحیم اللہ نے اس وحدہلا شریک اللہ نے آپ اور میرے لیے اس فانی دنیا میں باوقار باعزت سرفراز سربلند زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے رہبر معصوم عطا کیے وہ رہبر عطا کیے جو ہر نعمت خداوندی سے میزن ہے علم کے کمالات دیکھیں علم کے کمالات بھی ان کے اندر ان کے صیرت دیکھیں ان کے صیرت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے یہ رہبر اتنے کریم ہے تو جس رہبر کو جس خالق نے عطا کیے وہ کتنا کریم ہوگا لاغ لاغ شکر کرے کم ہے کیونکہ اللہ نے وہ رہبر عطا کیے ہیں اندر رہبروں نے ہمیں کہہ دیا اے ہمارے ماننے والے تو ہمارے ماننے والا ہے لہٰذا سر اٹھا کے چلو سنت تان کے چلو کیونکہ اللہ نے تمہیں وہ امام عطا کیے ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے روایت میں ہے لوگ خلیفہ کہتے ہیں میں لفظ خلیفہ نہیں لاتا اس کے لیے بادشاہ کہتا ہوں منصور دوان نقی ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں بنو عباس کے اس نے بندے کو بلا کے لیا آپ اور میرے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ دیکھو آپ نے چار سو سوال تیار کرنا ہے وہ چار سو سوال بھی ایسے کرے لکھیں کہ امام جعفر صادق کے لیے مشکل ہو سوالوں کا جواب دینا اب اس بے شعور کو کیا پتا امام جعفر صادق کون ہستی ہے سوال تیار کیے باغنب محفل میں بلائے گئے آپ اور میرے امام تخت پر ہیں یہ اپنی کرسی پر ہیں اشارہ کرے کہا کہ اے جعفر صادق اگر آپ کہہ دیں تو میں اسے کہہ دوں اس کی تعارف کرا دوں تو امام نے فرما کہ تو اس کی تعارف نہ کرائیں میں اس کے پورے خاندان کو جانتا ہوں اور تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں جب یہ امام نے کہا تو ایک مکھی آئے مکھی منصور دوال لقی کے ناک کے اوپر بیٹ گئی اس نے مکھی کو اڑائے پھر آکے بیٹ گئی کئی مرتبہ وہ مکھی بھی بہت زدی مکھی تھی کئی دب اس نے اڑا دیئے کئی دب وہ واپس آکے ناک پہ بیٹھیں پھر پہلا سوال اس نے خود کیا کہا اے جعفر صادق یہ بتا اس مکھی کو اللہ نے کیوں خلق کیا اس مکھی کو اللہ نے کیوں خلق کیا تو میرا امام مسکرائے کیا فرمایا تم شعور نہیں رکھتے اس مکھی کو اللہ نے خلق اس لیے کیا ہے تم جیسے متکبر کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے تو ایک مکھی کو راستے سے نہیں ہٹا سکتے تو آل محمد کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکو گے اور پھر انہیں سوالات کو شروع کیے لکھا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ چار سو سوالات میں سے ایک سوال کا جواب بھی امام نہیں دے سکے امام نے تمام سوالوں کا جواب دیئے اب جواب بھی کیسے دیئے جواب ایسے دیئے کہا کہ سنو اس کا جواب اہل حجاز کے نزدیک اس کا جواب یہ سمجھتے ہیں اہل عراق والے یہ سمجھتے ہیں اور ہم آل محمد اس کا جواب اس طرح سمجھتے ہیں کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں میں نے اپنے بابا سے سنا ہے میرے بابا نے میرے دادا سے سنا ہے میرے دادا نے رسول خدا سے سنا ہے رسول خدا نے اللہ کے قول لاکہ ہم تل پہنچا دیئے جب بھی پیغام پہنچے حیران ہو گئے ایسے امام عطا کیے ہمیں جو امام ہمیں بتا رہا ہے کہ اے ہمارے ماننے والے سنو دیکھو ہمیں ہمارا کردار دیکھو ہمارے گفتار دیکھو اور صیرت دیکھو صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ صیرت پر عمل پیرا بھی ہونا ہے ہمارے کردار کی خوشبت تمہارے کردار میں آ جائیں ہمارا شیعہ بنو ہمارا محب نہ بنو محب بنو گے صرف دنیا میں کام آ جائیں گے رزق میں برکت بھی ہوں گے خوشی بھی ہوگی لیکن معصوم برمات ہے کہ ہمارا شیعہ بنو یا علیم انتا وشیعتکہم الفائزون اے علیم نابی طالب تو بھی اور تمہارے شیعہ بھی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد ایسے امام عطا کیا اللہ نے ہوایت موجود ہے کہ معصوم نے چاہد کی ہے کہ جو ہمارا شیعہ ہے ہمارا پیرو بنے ہماری اطاعت کرے کسی اور کی اطاعت نہ کرے الحمدللہ جس دین پر عام قائم ہے جس دین پر میں قائم ہوں اس دین کو ہم نے اس سے لیے ہے جس کو اللہ نے رہبر بنا کے بیجے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ توجہ کریں مثال میں وقت بہت کم ہے جلدی میں گزرنا پڑتا ہے احبارات میں آپ دیکھ لیں ایک آدمی کپڑا لیں ایک سوٹ خرید کے لائیں اس سوٹ کی قیمت کیا ہے ایک لاکھ روپیہ ہے ایسے ایسے سوٹ بھی ہے جو لوگ کئی ہزار لاکھوں دے کے لاتے ہیں میں آپ کی مثال دے رہا آپ ایک سوٹ لے آئیں اس کے قیمت ہزار روپیہ ہے آپ لے جائیں درزی کے پاس جب درزی کے دکان پر گئے پورے شاگر بیٹھے ہیں استاد نہیں ہے کیا خیال ہے آپ شاگر کو دو گے شاگر کہہ دے کہ بھئی آپ سوٹ دے دیں میں بھی تو اسی استاد کا شاگر تو ہوں میں شاگر میں شاگر تو ہوں میں آپ کو سلائے کر کے دوں گا آپ کہیں گے کہ نہیں تم سے نہیں سلوانا تمہارے استاد سے سلوانا یا کسی کی گاڑی ہے گاڑی کے مثال لے بڑی قیمتی گاڑی ہے گاڑی کے اندر کوئی خرابی ہو لے کے جائیں عمر اکشاب میں شاگر بیٹھے ہیں استاد بھی کرسی پر ہے شاگر کہہ دے کہ بھئی گاڑی میں صحیح کرلوں گا آپ کہیں گے خبردار بڑی قیمتی گاڑی ہے تم ہاتھ بھی نہ لگانا میں نے یہ صحیح کروانا کس سے ہے اپنے استاد سے گاڑی کے استاد سے استاد صحیح کروگے ہاتھ لگاؤگے صحیح کروگے خبردار تو نے ہاتھ نہیں لگانا سمجھ آگئی لیکن اے دنیا والوں یہ پھانی چیز ہے تمہارا کپڑے بھی ختم ہو جائے گا پھٹ جائے گا تو جب مر جائیں گاڑی بھی یہاں رہنا ہے تمہارے ساتھ کس چیز نہ جانا ہے دین نہ جانا ہے تمہارے نمازوں نہ جانا ہے تمہارے روزے نہ جانا ہے تم ہم سے مقابلہ کرتے ہوں آؤ دیکھنو تمہارا دین کیسا ہمارا دین کیسا ہم نے استاد سے دین لیے ہیں جسے جعفر صادق کہتے ہیں تم نے اپنا پورا دین استاد سے نہیں لیے بلکہ شاگر سے لیے جب کپڑے کی بات آئیں کہہ دیں میرا کپڑا استاد سے لائک کریں جب دین کی بات آئیں تو استاد کو چھوڑ کے دین اس شاگر سے لے آتے ہیں اس شاگر سے جو کہہ دیں خدا کی قسم اگر دو سال جعفر صادق کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ کے دین نہ سکھتے تمہیں حلاق ہو جاتا پھغر کر سیلتان کے چلے اللہ نے وہ رہبر عطا فرمایا وہ رہبر چاہے بارہ رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیے جن کو بارہ امام کہا جاتا ہے جن کے بارے میرا آقا نے خود فرمایا یاد رکھو یہ نہ سوچو یہ چھوٹا ہے یہ نہ سوچو یہ بڑا ہے یہ نہ سوچو یہ بزرگ ہے کیوں کہ اس لئے اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد ہمارے پہلا بھی محمد ہمارا درمیانہ بھی محمد ہمارے آخر بھی محمد اور ہمارے سارے کے سارے محمد روایت میں ہے مولا سلامت رکھیں روایت میں موجود ہے کہ جب چادر کے اندر اہلِ قصہ جمع ہوئے انہیں بارہ امام جمع نہیں ہوئے سنو پاس جمع ہوئے پانچ ہستی جبریل علیہ السلام نے فرمائے یا اللہ یہ چادر کے اندر کون ہے اللہ نے محدومِ عالمیان خاتونِ جنت کے ذریعے تعرب کرائے اے فرشتے اے جبریل اس چادر کے اندر میری کنیز خاص فاطمہ ہے ان کے بابا ہے ان کے شوہرِ نامدار علی مرتضی ہے ان کے دونوں شہزادیں حسنِ مصطبا اور حسینِ شہیدِ کربلا ہے اب کہا یا اللہ مجھے بھی اجازت دے میں بھی جاؤں کہا جاو تجھے بھی اجازت ہے آیت لے کے اب اس میں دو باتیں ہیں ایک علماء کرام شیعہ نے حضر کررار کے انہوں نے لکھی ہے ایک کہ اہلِ سنت کے علماء نے لکھی ہے دونوں باتیں مجھے پسند ہیں جو اہلِ سنت نے بھی لکھی ہے وہ بھی بہت اچھی بات لکھی ہے جو اہلِ تشعیو کے بزرگ علماء نے لکھی ہے وہ بھی اچھی ہے اب جبریل نے پوچھا کیوں پوچھا یا اللہ چادر کے اندر کون ہے جبریل اللہ کے امین فرشتہ ہے اور اللہ سے پوچھا یا اللہ چادر کے اندر کون ہے یہ جبریل نے کیوں پوچھا اہلِ سنت کے علماء فرماتے ہیں جبریل نے اس لئے پوچھا جب پہلے آیت لے کے آتے ہیں ایک ایک کو دیکھتا تھا جبریل یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ رسول خدا ہے یہ علی مرتضی ہے لیکن آج بات انوکھی بات ہے ایک چادر کے اندر پانچ ہستی جمع ہو چکے ہیں روز جبریل کے چہرے پر ایک ہستی کے نور پڑتے تھے آج پانچ ہستیوں کے نور یک جا ہو کے جبریل کے چہرے پر پڑے تو جبریل پہچان نہ سکے یہ چادر کے اندر کون ہے اللہ سے پوچھنے پڑا یعنی جبریل پہچان نہ سکے کہا یا اللہ یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں یہ نظریں کس کا ہیں اہلِ سنت کے علماء کرام کا بول اچھی بات ہے ہم بھی مان لیتے ہیں لیکن ہمارے علماء نے فرمایا کسی حد تک ٹھیک ہے کسی حد تک ٹھیک ہے اب ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اللہ کی ذات نے پوچھا اللہ کی ذات نے پوچھا اے موسیٰ یہ بتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے پہلے جبریل پوچھا تھا اللہ سے یہ اللہ یہ ان چادر میں کون لوگ ہیں اب پوچھنے والا کون ہے اللہ کسے پوچھا اپنے پیغمبر سے کہا کہ موسیٰ بتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کیا اللہ نہیں جانتا تھا اللہ جانتا تھا لیکن اللہ چاہتا یہ تھا کہ میں یہ تو پتہ دنیا والوں کو بتا دوں جناب موسیٰ کو اپنے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اسا ہے اس سے کتنی محبت ہے کہا اے موسیٰ بتا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ نہیں کہا یا اللہ میرے ہاتھ میں اسا ہے آپ کو پتہ ہے بڑی کہا یا اللہ میرے ہاتھ میں وہ ہے جس سے میں اپنے بکریوں کے لئے پتے جاڑ کے کھلاتا ہوں یا اللہ میرے ہاتھ میں وہ ہے جس سے میں اپنے لئے سائے بناتا ہوں یا اللہ میرے ہاتھ میں وہ ہے جس سے میں اپنے ضروریات کے کام لاتا ہوں اب یہاں پر آ جائیں جبریل نے کیوں پوچھا یا اللہ چادر کے اندر کون ہے جو شیعان حضر کررار کے علماء کرام نے بیان کیے ہیں فرماکہ کیوں پوچھا کہ اس نے پوچھا جبریل نے کہ یا اللہ بار بار مجھے ان کے در پر بیشتا ہے چاہتا یہ تھا کہ آج میں معلوم کروں رہتی دنیا تک یہ بات پہنچ جائیں کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ یا اللہ ان سے کتنی محبت ہے اب جبریل نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ چادر میں کون ہے اب مجلس پڑھنے والا کون ہے اللہ کی ذات مجلس سننا کون چاہتے ہیں جبریل کہا کہ اے جبریل تجھ اکیلے کو نہیں سناؤں گا اگر جاننا چاہتے ہو چادر کے اندر کون کون ہے تو فرمایا یا ملائکتی ہوئے یا سکان سماواتی اے میرے ملائکہ اے آسمان میں رہنے والے ملائکہ اے آج تک رکو میں رہنے والے ملائکہ رکو چھوڑ دو اے آج تک سجدے میں ذکر الہی کرنے والے فرشتے ہیں سجدے کے ذکر چھوڑ دو سب جمع ہو جاؤں آج جبریل جاننا چاہتا ہے یہ چادر کے اندر کون ہیں آؤ سب کٹھے ہو جاؤں میں بتاؤں چادر کے اندر کون لوگ ہیں جب سارے فرشتے کٹھے ہوئے پھر کیا فرمایا وعزتی وجلالی انی ما خلق سماع مبنیہ والعرض مدحیہ فرما اے میرے فرشتوں میری عزت و جلالت کی قسم آپ توجہ یہاں رکھیں ان کے کام ہے فرما اے میرے فرشتوں میری عزت و جلالت کی قسم میں اس آسمان کو بغیر سطول کے نہیں بنایا میں اس زمین کو فرشت نہیں بچھایا میں نے سمندر و دریا کو خلق نہیں کیا اور ان سمندروں کے اندر تیرتیوے کشتیوں کو میں نے خلق نہیں کیا یہ ٹم ٹماتے و ستاروں کو میں نے خلق نہیں کیا اگر خلق کیا ہے تو ان کے صدقے میں جو چادر کے اندر موجود ہیں جو چادر کے اندر موجود ہیں ان کے صدقے میں سب کچھ میں نے خلق فرمایا یہ قائلات بھی ان کے صدقے میں آج اگر ہم ہیں تو ہم بھی ان کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں تو فرما ان کے صدقے میں سب کچھ خلق فرمائے ہیں پھر مولا کائلہ نے فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے اس وقت ہم چادر کے اندر موجود ہیں اللہ کے بارگاہ میں اللہ کتنا پسند ہے تو فرما یا علی میری عزت و جلالت کی قسم میری اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ یا قدرت میں میری جان ہے اُس ذات کی قسم جس نے مجھے نختار نبی بنایا اس محفل میں جو بھی ہمارے شیعہ ہمارے محب جمع ہو ان میں کوئی دکھی ہوگا اللہ ہمارے صدقے میں ان کے دکھ درد کو دور فرمائے گا ان میں جو پریشان ہوگا اللہ کی ذات ہمارے صدقے میں ان کی پریشانیں دور فرمائے گا اور ان میں کوئی حاجت من ہوگا اللہ ہمارے صدقے میں ان کے حاجتوں کو اور فرمایا ہمارے صدقے میں اور پھر ماما اے میرے اے علیم خدا کی قسم جب تک یہ محفل برخواست نہ ہو جائیں آسمان سے ملائکہ آ جاتے ہیں ملائکہ تمام اہل مجمع کو اپنے گیرے میں لیتے ہیں اور اس وقت تک ملائکہ واپس نہیں جاتے جب تک یہ جو مجلس سے یہ برخواست نہ ہو جائیں پھر مولا نے فرمایا یا رسول اللہ ان کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ نفل والے اپنے اپنے گھر نہ پہنچیں یا اللہ سے مغفرت طلب کرتے یا اللہ ان کو معاف کر دے تو لہذا ان حسدیوں کو صرف ماننا نہیں ہے بلکہ ان کی بھی مانیں کل آپ یہ خدم بہن کیا شیعہ کسے کہتے ہیں محب کسے محب اسے کہتے ہیں جو ان کو مانیں واہ واہ کریں ان کی تعریفیں کریں شیعہ اسے کہتے ہیں جو ان کے سجدے دے کہ خود سجدے میں جھگ جائیں ان کے سخاوت کو دے کہ خود سخی بن جائیں ان کے کرامات کو دیکھ کے ان کی کرامات کی خوشبوں اپنے اندر بھی داخل کریں یعنی وہ ہوتے ہیں شیعہ اور نجات کس کے لئے ہیں نیباہ نے فرمایا حدیث ایک ساکھ آخر میں اگر کوئی آپ کو مانے آپ کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ماننے تو آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں اب میں نے روایت پڑھی ہے آپ یہ خدمت میں بیان کر دوں وہ روایت یہ ہے جب کوئی شیعہ جنت میں جائیں کیا ایسے جائے گا جسے فیصل ہوا جاتے ہیں کہا نہیں نہیں اللہ کی طرح سے باقدر پروٹیکول ہوتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں اس کو دلہا بنا کے جنت میں لے جاتے ہیں اس علی کے شیعہ کو دلہا بنا کے جنت میں لے جاتے ہیں چاروں طرف فرشتے ہوتے ہیں اب جب جنت کے قریب پہنچے توجہ رہنا آپ جس محصد کے لئے آئے اس محصد کا کام اس میں ہے اب وہ جو شیعہ ہے علی کا محب ہے جنتی جنت میں لے جا رہا ہے پروٹیکول کے ساتھ بار بار گردن مڑ کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اسے اب فرشتے کہتے ہیں بندے خدا تجھے وہاں لے کے جا رہا ہوں جس چیز کے تم تمنہ کر رہے تھے اس جگہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں پیچھے کیا دیکھتے ہو سلوات پڑے مہدال محمد پر سلوات پڑے مہدال محمد پر سلوات پڑے م принимے obsc کا نصال بdest بار بر catastrophic سلوات پڑے مہدال محمد dans اب وہ فرشتہ فرشتہ جب لے کے جاتے ہیں وہ جو علی کے چاہنے والا شیعہ ہے کہاں جا رہا ہے جنت میں وہ اس جنت میں جس میں ہمیشہ کے لئے ہیں ایک ہفتے کے لئے بلکہ ہمیشہ کے لئے اس جنت میں رہنا ہے وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے فرشتہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو اس مقام پہ جا رہا ہے جہاں پہ تُو نے اب ہمیشہ کے لئے رہنا ہے ہم فیہا خالدون پیچھے کیا دیکھتے ہوں یہ دیکھ رہا ہوں جب میں دنیا میں تھا جہاں پہ میں ذکر حسین کرتا تھا وہ جگہ کہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں میں وہ مقام دیکھ رہا ہوں جہاں پہ ذکر حسین ہوا کرتا تھا جنت میں بھی جاتے وقت علی کے چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں ذکر حسین بھی کرتے جاؤں تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو جس میں فرم میں بھی چلا جائے کوئی آزو پوچھیں اپنے امام کے نام تو بتائیں تو آپ بارہ امام ایسے سنائیں سینہ تان کی سنائیں سر اٹھائیں کی سنائیں جس گلی میں بھی ہوں جس محلے میں بھی ہوں اور بارہ امام سنائے کی کہہ دیں اے بندے خدا تو نے پوچھا مجھے بارہ امام کون سے ہیں میں نے بتا دیا وہ رہبر عطا کے جو اللہ نے مجھ پر حدیعہ عطا فرمائے اب بتاؤ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بارہ جانشین ہیں اب میں نے سنایا بارہ کیوں اس لئے کہ آج ہم بڑے فخر سے نام لیتے ہیں ہر گلی میں نام لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں کیونکہ ان کی صیرت نے ہمیں بتایا ان کے کردار نے ہمیں بتایا اے ہمارے چاہنے والے اگر ہمارے صیرت پر عمل پیرا ہوں ہمارے کردار پر عمل پیرا ہوں تو خدا کی قسم جہاں کہیں بھی ہوں تمہیں کوئی شرم سے سر جگا نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے تمہیں علی جیسا امام اطاف فرمایا ہے علی جیسا امام اطاف فرمایا اس امام کی صیرت اس امام کی کردار اور گفتار آپ اور مجھے اللہ نے حسین کے عاشق بنایا حسین کے عزادار بنایا اور اس حسین کے عزادار بنایا جس نے مدینہ سے نکلتے وقت خطبے کے ایک جملہ ہے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس لئے کہ نانے کی امت کی صلح ہو جائے آج کئی برادران کہتے ہیں کہ محرم میں تبلیغ نہیں ہونے چاہے میرے آقا حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت فرمایا نانے کی امت کی صلح کے لے جا رہا ہوں یہ بیان کر کے فرمایا یاد اتھو میرے بعد قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے میرا جو ذکر ہے وہ قیامت تک کے لے نانے کی امت کی صلح کے لئے ہے آج ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ صلح ہے امت مصطفیٰ کے لئے ہیں اپنے بھی صلح ہے جو جو امت محمدی میں شامل ہیں ان تمام کی صلح ہے صلح کیسے کرنی ہے اگر دین پہ کچھ آن چھا جائیں ہم نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا ہے ہم نے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دینا ہے ہم نے اپنے مال اور دولت کو بھی قربان کر دینا ہے یہاں تک کہ اگر اسلام پہ آن چھا جائیں تو ہم یہ نہ کہیں یہ میری بہن ہے بلکہ بہنوں کی چادرے بھی قربان کرنی پڑے گی کیوں ہم حسین کو مانتے ہیں ہم حسین کے عزدار ہیں تو میرے مولا حسین چاہتے کیا ہیں اے ہمارے ماننے والے تم اپنے اندر کمالات پیدا کرو کمالات وہ کمالات کیسے ملیں گے کہا کہ کمالات ایسے ملیں گے جب تم ہمارے صیرت پر عمل کرو حسین عمد علی نے صبح آشور اپنے اٹھارہ سالہ کڑیل جوان علی اکبر کو بلا کے کہا کہ بیٹا اکبر اعزان دیں صبح آشور کے اعزان علی اکبر سے دلوائے کے فضل کی نماز حسین نے باجمعات پڑھا کے ہمیں بتایا کہ ہمارے ماننے والے اے تم ازادار ہے نا ازادار ازادار ہے اکبر کے اعزان کو بھی یاد رکھو حسین کی جماعت کی نماز کو بھی یاد رکھو حسین کا مقصد یہی تھا کہ صرف اعزانیں نہ ہوں اعزانوں کے ساتھ نماز بھی ہوں آنس دنیا والے یہ کہتے ہیں اعزان ہوں تو نماز کے لئے آزان یاد رکھو یہ صرف نماز کے لئے آزان نہیں ہیں بلکہ حسین ابن علی کے فتح کے اعلان بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے ازادارو آپ اور میرے مولا پہنچے ہیں کربلا میں ایک سے ایک بڑھ کر امام کے اصحاب آگے آگے آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے کوئی کہتا ہے مجھے مرنے کی اجازت دے روایت میں ہے جب امام مدینہ کے اندر موجود تھے ایک شخص بہت دور سے آئے دور سے آگے کہا کسی سے کہ بھئی میں اس مدینہ میں آیا ہوں تو اللہ کے نبی کی زیارت کرنے آیا آپ یہ بتائیں اللہ کے نبی کا محلہ کونسا ہے اس نے فوراں کہہ دیا کہ یاد رکھو اللہ کے نبی تو پردہ کر گئے ہیں اب جانے لگے اس نے دوبارہ کہا کہ بھئی اگر تو نے نبی پاک کی زیارت کرنی ہے جاؤ محلے بنی حاشم میں اللہ کی ذات نے حسین کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے اس بیٹے کے نام علی اکبر ہے تم جاؤ علی اکبر کے چہرہ دیکھو ہو بہو تمہارے لئے احسان لگیں گے تو نے اللہ کے نبی کو دیکھ کے آئے ہیں اب یہ چلتے چلتے آئے بنی حاشم کے محلے میں پہنچے کسی سے پوچھا مولا حسین کا گھر کہاں ہے کہا وہ مولا حسین کا گھر ہے جب مولا حسین کے دروازے پہ پہنچے دقل باب کیے مولا حسین اللہ السلام باہر نکلے کہا کہ ہاں جی کہا کہ آپ مولا حسین ہیں جی الحمدللہ کہا کہ سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے اس بیٹے کے نام علی اکبر ہے جی الحمدللہ یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیے ہیں کہا اچھا یہ بتا اس کے شکل و صورت کس کی طرح ہے کہا کہ میرے نانا کی طرح ہے جب بھی میں حسین اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے اٹھارہ سالہ کڑیل جوان کے چہرے دیکھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ ایک وقت میں میں اپنے بیٹے کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنے نانا نانا کی صورت بھی میں دیکھ رہا ہوں تو کہنے لگے مولا مجھ پہ ایک احسان فرمائیں فرمائیں کیا احسان کروں کہا کہ آپ کچھ بیٹے کی زیارت تو کرا دیں تاکہ میں آپ کے بیٹے کے چہرے دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی زیارت کر دوں مولا فرمائیں کہ اکبر بیٹا جی بابا بیٹا بہار آ جائیں جب بہار آئیں اس نے دیکھ کہا سبحان اللہ اللہ کے نبی اور اکبر کے چہرے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہوں بہوں اللہ کے نبی کی طرح ہے اب تعریف بیان کرنا شروع کیے پھر اللہ پاک مولا امام حسین نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ میرے اکبر سے کتنی محبت ہے تجھے میرے اکبر سے کتنی محبت ہے تجھے تو فرمایا کہ مولا اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے میں بیان نہیں کر سکتا پھر میرے مولا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میرے اکبر کے پاؤں میں ایک کنڈا چھپ جائے تو کیا کرو گے کہا کہ مولا ایسی بات نہیں کرنا اگر اکبر کے پاؤں میں کنڈا چھپ جائیں تو ایسا لگے گا کہ میرے آنکھوں میں کوئی کنڈا چھپ گیا ہے میں برداشت نہیں کر ستا مولانا بتانا تو مولانا فرمایا اے بندے خدا تو یہ برداشت نہیں کر سکا چیک چیک رونے لگا کہ میں نے یہ کہا تھا اگر اکبر کے پاؤں میں کوئی کنڈا چھپ جائیں کیا کرو گے تو برداشت نہیں کر سکا خدا کے قسم جادس محرم ہوگا کربلا کی تبتی ورہتی ہوگی یہ میرا کڑیل جوان علی اکبر وہاں پہ تڑتا ہوگا سینے میں برچک کے انی کا پھر ٹوٹا ہوگا اس وقت آواز دے گا واحد علی اکبر ہے ازاداروں علی اکبر اکیلے نے نہیں بلا کہ بابا میری مدد کے لئے آ جائے پاکسارے شہدہ نے آواز دی مولا آقا مدد کے لئے تشریف لائیں لیکن جب علی اکبر گوڑے سے گریں علی اکبر نے آواز نہیں دی بابا میری مدد کے لئے آ جائیں برکہ یہ کہا بابا میرا سلام ہو بابا علی اکبر کے سلام قبول کر لیں ازاداروں جب سلام قبول کر لیں آواز آگئیں تو مولا حسین نے فرمایا بیٹا اکبر بیٹا اکبر تیری آواز نے حسین کی بینائے ختم کر دی ازاداروں حسین علی پہنچے آکبر کے قریب کہا کہ بیٹا بتاؤ کہاں پہ ہو میری بینائے کام نہیں کر رہے ہیں بابا آپ کے قدموں کے پاس علی اکبر ہے جب یہ دیکھا مولا حسین بیٹھے اور اکبر علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھایا اور اکبر علیہ السلام سے کہا بیٹا اکبر میں اٹھا کے تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں اکبر ایسے کروں دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈالیں ازاداروں اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا مولا فرماتے ہیں دیکھیں بزرگ باب ہیں مولا نے فرمایا میں کہوں کہ اے مولا حسین جب ہر کا بیٹا گرا تھا علی اس وقت آپ پہلے پہنچے تھے ہر سے اور ہر سے آپ نے کہا تھا اے ہر جوان بیٹے کے لاشا بابا نہیں اٹھاتے مولا آج آپ بتائیں شاید ازاداروں یہی کہا ہوگا جب علی اکبر کے لاشا اٹھایا اٹھا نہیں سکا تو فراغ کی طرح موک کر کے کہا ہوگا اے عباس علمدار بڑے باپ سے جوان بیٹے کے لاشا نہیں اٹھایا جاتا ازاداروں حسین ابن علی نے جب کہا نا بیٹا اکبر بیٹا اکبر دونوں ہاتھ لگا نا کہا بابا میری مجبوری ہے سینے میں برچی کے پھل ٹوٹا ہے ازاداروں جب یہ کہنا تھا مولا حسین نے لٹا دیا لٹا کے ایک ہاتھ ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ برچی کے پھل میں رکھا اور جب نکالنے لگے کربلا میں زلزل علی اکبر کا علی اکبر کے لاشا تڑپا جب علی اکبر کے لاشا تڑپا کربلا میں زلزل آیا جب کربلا میں زلزل آیا خیمے سے آواز آئی اے بایا حسین یہ کام آپ اکیلہ نہ کریں زینب پیار رہی ہوں تو حسین کو علی اکبر کے لاشا بھول گیا کہا بہم زینب خبردار خیمے سے باہر نہ نہ آپ کے پردے پہ تو میں نے اکبر کی قربار کر دیا ہے اللہ علی اکبر موسیقا